موسیقی 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 لو بھائی ہمارے پھڑا ہو گیا ایک عجیب کسام کا خیر اب میں نے ان کو سوسر کو اٹھایا سن رہا ہو کہ نہیں سن رہا ہو بھائی شھت او میاں سن رہا ہو نا بہت دلچیس قصصہ ہے اب کیا وہ میں نے سوسر کو گود میں اٹھایا اور میں لے جانے لگا تو اے روستل سے میں تھا کندہ ٹک رہا ہے میں نے کہا بھائی دیکھو اپنا یہ جو کندہ ہے نا اس کو تھا دور رکھنا میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں ایک دم تنک گئی بھائی تنک کے ایک دم موڑی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تیری وجہ سے جو ہے وزن تو کم کرنے سے لگی تو اپنے مونڈے چھوڑے کروا اس قشم کی بدتمیزی کیے ہمارے ساتھ وہ جو نئے ٹریپل سیون ہے ابے چل چل مجھے زیادہ تاجیب سکھانے کی ضرورت نہیں ہے پتہ ہے مجھے پتہ ہے اپنی بات کرو چھوڑو تاجیب نہ سکھاؤں مجھے مجھے پتہ کیوں کندہ لگایا اس کو آپ کو کندہ ہٹا لیتے میں میں نے کندہ لگایا میں نے کندہ لگایا بہت کر رہا ہوں ابے ایک سوشر کو گود میں اٹھا اٹھا کے لے جا لے جا کے میرا تو ہاتھ رہ گئے اور وہ اے رکھل کی وجہ سے میرا مونڈا رہ گیا بہا کیا ہوا ہاں وہ ہی بتا رہا ہوں اب کیا ہوا بھائی کہ جب ہم لوگ چلے جدہ سے بائے روڈ بہنی بائے بس ہاں گھومتے گھومتے سفر کرتے کرتے پہنچے کہاں مدینے اب مدینے میں کسی نے بھائیا وہاں پاکستان آؤس کے اندر ہمارے دیتے دو کمرے اور رکھوا دیتے اب جب ہاں کاؤنٹر پہ پہنچاں میں میں نے کہا لو بھئی ہمارے کمرے دو تو کہنے لگے بھی وہ کمرے تو آپ کو نہیں مل سکتے میں نے کہا کیوں کہنے لگے دوست میں سرکاری ٹھرے ہوئے اور ان کی فیملی ٹھرے ہوئے سمجھ میں آئی بھائی بھائی میرے تو دماغ خراب ہوگئے میں نے کہا بھائی کون سرکاری ٹھرے ہوئے کہنے لگے مسلم لیگ کے مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ قاف اب یا نون کے ہوتے تو وہاں پہ ہاتھا پائی ہو جاتی قاف کہتے اس لیے میں خود چپ ہوگیا اب وہاں سے نکلے اب چل رہے ہیں بھائی اب پورے مدینے میں ہوتل ڈھونڈ ڈھونڈ کے اب پوزیشن میری کیا چل رہی ہے پوزیشن یہ چل رہی ہے سوٹکیس سیدھے کندے پہ چڑھا ہوئے میرا سوسر سمجھ میں آئی بھائی اور یہاں پہ ایک گھڑری سی چھوڑی سی ہے اب چلتے چلتے اونڈ کی طرح سے گھڑن یوں موڑ کے میرے کان میں لے ہی مجھ سے کہنے لگے بیٹا آبے زمزم کے دو کنستر لے لو میں نے گئے یہ میں آبے زمزم کا کنستر لے لو تجھے نیچے پھیکوں یا میں اس کو سوٹکیس کو پھیکوں تو چلتے پیٹے جے کہنے لے بیٹیا سوسر میں بدتویزی کر رہے ہیں آپ کا روزہ تھا تیس کا آپ کا میرا روزہ تھا میری بیگی کا بھی روزہ تھا میری سوسر کا سوسر کا روزہ نہیں تھا اس لیے کو کہہ رہے ہیں تو پھر ہوتل وغیرہ ملا کوئی آپ کو ہاں ہی ہوتل ملا ہوتل میں پہنچے اب دیکھو سوسر جیسی ہوتل کے کاؤنٹر پہ ہم پہنچے سوسر بندروں کی طرح سے پھدک کے اچک کے میرے کندے سے سیدھا گز گئے کہاں پہ اور یوں گئے اور یوں واپس آدھے پوچھو کیوں اس پہ لکھا ہوا تو انلی فور لیڈیز ہاں پھر میں دوسرے کامر میں دیکھا خیر صاحب واقعی جو قیامت گزر گئی ہوگی آپ پر ارے بھائیہ قیامت سے بھی بڑی مشکل چیز گزری تھی یہاں سے جانے سے پہلے ہم گاتے تھے میرے آقا بلال مدینہ مجھے میرے آقا بلال مدینہ مجھے اب ہم مدینہ پہنچ کے ہم گا رہے ہیں بے قسم کرم کیجئے سرکار مدینہ اب سوچا ہم کتنی مشکل میں ہوں پھر آپ نے عمرہ ادا کیا اب دوارکائی کیلئے گئے تھے بھائی عمرہ کیلئے گئے تھے نا اب کیا ہوا عمرہ ہو گیا ختم اب جدہ آگئے واپس اب جدہ آگئے اب جدہ میں شروع کری ان لوگوں نے شاپنگ کس نے میری بیوی نے اور میرے سوسر نے اللہ معاف کرے الٹے ہاتھ میں میرے سوٹکے تھے اور خود ادھر رضا ہوا ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں بیس کلو کھجور لے لو اور بیس کلو کھجور لے لی میں تو تب گیا میں نے کہا ابے یہ بتاؤ یہ کھاؤ گیا اٹھاؤ گیا تو چلایا کہ بیٹیا سوسر سے تمیزی کر رہے ہیں واپسی کا بتائیے نا مین پرابلم تو واپسی کا مزا آ رہا نا میرے قصے میں انجوائیمنٹ ہو رہی ہے نا ہماری جان پر بن گئی اور تجھے انجوائیمنٹ لگا ہوا بڑے مسے لیتا ہے بھائی تو مہمانوں سے بولتا ہوا تو بھائی اب واپسی کا پرابلم سنو اصل جو پنچ لائنے وہ یہاں سے جروع ہوتی ہے پنچ لائنیا اب کیا ہوا یہیت کے دوسرے دنگالے بن اب ہم پہنچے جدہ ائرپورٹ اب پوزیشن کیا ہے میری اٹھے ہاتھ میں سوٹکیس ہے صرف جواغ میں اس کا فریم بنانا ایک فلم بنانا چلانا دیکھنا اب اٹھے ہاتھ میں میرے سوٹکیس سیدھے ہاتھ پہ کندے پہ لڑا ہویا کون سوسر اب یہاں ایک بانا ہویا ڈنڈا میرے پانچ کلو کا جو ہے نا وہ آب زمزم کا کنستر یہاں لگا ہوئے پانچ کنستر پانچ کا یہاں لگا ہوئے بیلنج کیا ہوئے اور خود ستر کیجی کا اور دسدس کیجی کی دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کھجور میرا تا دماغ پھر گیا اور میرا میری تو ہڑ گئی جب مجھ سے کہنے لگے اس پوزیشن میں کہنے کے بیٹا جلدی جلو کہ فلائٹ مس نہ ہو جائے میں نے فرس ٹائم کیا کیا تمام سامان کو اور سوسر کو پھیک دیا جدے اور پوٹ پہ اوپر سے پھیک دیا آپ اور کیا کرتا جد پھیک دیا وہ اب سوسر کی اٹ گئی انہوں نے سنانے شروع کی ہوئے کیا کہا سوسر پہنے بریک لو بتاتا ہوں کیا کہا سوسر پہنے بریک لو کیا کہا سوسر پہنے کھل کے بتاتا ہوں بریک لو ایک دو چیز بتاتا ہوں نہیں نہیں اللہ ماف کرے بریک لو بتاتا ہوں کلیر بتاتا ہوں لکھ کے جب لو آپ لوگ اشتہار دیکھیں یہ عمرے سے آ رہے ہیں آپ لوگ آپ کے سوسر کی زبان تو آپ سے زیادہ خراب ہے اپے دیکھو میری شرافت دیکھو اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی میں نے سوسر کو رکھٹ رولی پہ گلتی میری تھی میں مان رہا ہوں اب بھی بھی کہہ رہا ہوں اب انہیں یہ چاہیے تھا کہ میں پہلے رکھتا سوٹکیس ٹرولی پہ پھر رکھتا سوسر کو اب ہو گئی چوک مجھ سے میں نے کیا کرا پہلے رکھا سوسر کو اس کے اوپر میں نے رکھا سوٹکیس اس کے اوپر رکھا میں نے زمزم کا کنستر اس کے اوپر رکھ دی میں نے کھجور سوسر کی نیچے سے ایک آواز آئی تیری عادت نہیں بدلے گی بھائی اے خیر صاحب اب میں کیا ہوا کہ وہاں پر میں چلا ان کو دھککہ دیتے ہوئے میں لے چلا دھککہ دیتے ہوئے جیسی میں لیا ہوں اب یہاں سے اصل سن شروع ہو رہا ہے بھائی اب آپ کہیں گے ماری سیٹے کنفرم تھی نہیں نہیں میرا مطلب رشت کتنا تھا بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی اللہ توبہ بہت رشتہ سیکیورٹی والے عربی سیکیورٹی والے وہاں پر گھوم رہے تھے اب وہ عربی میں پتہ نہیں گالیاں دے رہے تھے یا پاکستانیوں کی تعریف کر رہے تھے بھائی ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن صاحب موسیل صل بولے جا رہے تو آپ کی تو بھوکنگ کنفرم تھی بھوکنگ کی کنفرم ایک لمبی لگی تھی لائن جب میں غفیر تھا ایک لمبہ اب ایسے میں کیا ہوا میری ساس کو پڑا ایک دھکا اور ساس مڑی اور انہوں نے زور سے مارا ایک دھکا ہو گیا بھائیا اب یہاں بیٹھی یہ میری بھی اچانک میری بھی کو پیچھے سے پڑا ایک دھکا وہ کھڑی ہوئی تنک گئے اور اس نے مارا ایک نعرہ اور ایک آدمی جو گزر رہا تھا جس کا بیچارے کا کوئی غصور نہیں تھا اس کو دیا زور سے دھکا اب وہ جو آدمی کو دھکا دیا وہ چلا آپ فلم بناو اس کی اب وہ دھکا یہ دھکا پڑا یہ آدمی جا رہے اور کہاں پہنچا پہنچا میرے سوسر کی ٹرالی پہ اس سے جا کے ڈائیں دن سے ٹکرایا پرالی چلی اب پرالی چل کے جا کے ٹکرا ہی وہ آٹمیٹک جو نہیں وہ شیڑیاں اوپر چلتی ہیں اس سے جا کے دھرہ کر کے ٹکرا ہی سوسر آندے مو اس کے اوپر شیڑیوں پہ گرے خجور کا پیکٹ ان کے اوپر گرا خجور کا پیکٹ پھڑ گیا اور خالی خجوریں جو ہے وہ سیوڈیو کے اوپر یوں چل رہی جی یہ ہوا اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائیف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیپ امیدہ روڑ کریں فری ایچ ڈی لائف چیلنگ کے لیے ابھی اے آر وائی زیپ راؤنڈوڑ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لائپ ٹاپ پر وزٹ کریں ایدہ روڑ کریں